سفہر کے تین بجے ہیں نزارت خارجہ نے آج اسلام آباد میں نگران وزیراعظم کو خارجہ پولیسی کے مختلف پہلوں پر تفصیلی بریفنگ دیں صدر نے بیلاروس اور یونان کے ساتھ سنت اور زراد کے شعبوں میں دو طرفہ تعلقات مزید پڑھانے پر زور دیا ہے مگوزہ کشمیر کے زلہ شپیہ میں بھارتی فوج کے دستی بم کے دھماکے میں دس اپرات زخمی ہو گئے ہیں افغانستان کے ادار الحکومت قابل میں خودکش بم حملے میں آٹھ اپرات اخلاق ہو گئے ہیں اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ الیکشن کمیشن نے پچیس جولائی کو ہونے والے انتخابات کے لیے امیدواروں سے کاغذات نامزد کی وصول کرنے کا عمل شروع کر دیا ہے اس حوالے سے تفصیل جانتے ہیں ریڈیو پاکستان کے نمائند زاہد حمید سے جی سمینہ کاغذات نامزدگی کی وصول کا عمل جاری ہے اور امیدوار آٹھ جون تک کاغذات نامزدگی جمع کرا سکتے ہیں اور اسی روز امیدواروں کی فہرست جاری کی جائے گی اس کے علاوہ ایسے تمام امیدوار جو خواتین اور غیر مسلم کی مقصود نشستوں سے انتخاب لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں وہ بھی اپنے کاغذات نامزدگی آٹھ جون تک جمع کرا سکتے ہیں جبکہ سیاسی جماعتوں سے بھی کہا گیا ہے کہ وہ خواتین اور غیر مسلم کی نشستوں کے لیے ترجیحی فہرستیں جو ہیں وہ چھ جون تک الیکشن ایکٹ کے تحت متعلقہ ریٹرننگ افسران کے پاس جمع کروائیں الیکشن شیڈول کے مطابق کاغذات کی جانچ پرتال کا عمل روامان کی چودہ تاریخ تک مکمل کیا جائے گا امیدوار اپنے کاغذات نامزدگی آٹھائیس جون تک واپس لے سکتے ہیں اور اسی روز امیدواروں کی حتمی فہرست جاری کر دی جائے گی شیڈول کے مطابق انتخابات پچیس جولائی کو ہوں گے بہت شکریہ زائد حمید ہمیں اپ ڈیٹ کرنے کے لیے خیبر پختونخواہ میں عام انتخابات آزادانہ منصفانہ اور شفاپ انداز میں کرانے کے لیے تمام ضروری انتظامات کر لیے گئے ہیں آج پشاور میں صاحب سے گفتگو کرتے ہوئے صوبائی الیکشن کمیشنر پیر مقبول احمد نے بتایا کہ کمیشن نے انتخابات میں حصہ لینے والے امیدواروں کو کاغذات نامزدگی جاری کرنا شروع کر دیئے ہیں پاکستان مسلمی نون کے پارلمانی بورٹ کا اجلاس آج مارڈل ٹاؤن لاہور میں منعقد ہوا جس میں لاہور اور راولپنڈی ڈیویجنوں کے لیے ٹکٹوں کے اجرا کے حوالے سے پیس لے کیے گئے نگران وزیر آزم ریٹائٹ جسٹس ناصر الملک کو آج اسلام آباد میں خارجہ امور سے متعلق ایک بریفنگ دی گئی سیکرٹری خارجہ تحمینات جنجوان وزارت کے سینئر احتیداروں کے ہمراہ وزیر آزم کو خارجہ پولیسی کے مختلف پہلوں پر بریفنگ دی وزیر آزم کو قومی معیشت کے بارے میں بھی بریفنگ دی گئی فضائیہ کے سربراہ ائر چیف مارشل مجاہد انور خان نے آج اسلام آباد میں نگران وزیر آزم ریٹائٹ جسٹس ناصر الملک سے ملاقات کی انہوں نے پاک فضائیہ کے حوالے سے پیشہ برانہ امور پر تبادلہی خیال کیا فضائیہ کی سربراہ نے ناصر الملک کو نگران وزیر آزم کا عوضہ سنبھالنے پر مبارک بات بھی دی صدر ممنون حسین نے کہا ہے کہ پاکستان بیلاروس کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے وہ آج اسلام آباد میں بیلاروس کے لیے پاکستان کی نامزد سفیر لینہ سلیم معظم سے گفتگو کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان گہرے برادرانہ تعلقات قائم ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان سنت اور تجارت اور تجارت کی شعبوں میں بیلاروس کے ساتھ تعلقات مزید پڑھانے کا خواہش مند ہے ادھر اسلام آباد میں یونان کے سبق توش ہونے والے سفیل سے گفتگو کرتے ہوئے صدر ممنون حسین نے یونان کے ساتھ سنت تجارت اور مواصلات کے شعبوں میں تعلقات کو مزید فروغ دینے پر زور دیا سند کے نگران وزیر اعلیٰ فضل الرحمن نے 21 رمضانوں مبارک کو یوم علی کی موقع پر سیکیورٹی کے جامع انتظامات کا منصوبہ بزا کرنے کی ہدایت کی ہے آج کراچی میں صوبے کے امنوامان کی صورتحال کے بارے میں ایک جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ لاؤڈ سپیکرز کا غلط استعمال کرنے والوں کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی سند پولیس کے انسپیکٹر جنرل ایڈی خاجہ نے اجلاس کو بتایا کہ جلوس کے راستوں کے نگرانی کا عمل شروع کر دیا گیا ہے کراچی میں ایک اور اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے نگران وزیر اعلیٰ سند فضل الرحمن نے ہدایت کی کہ بدین اور صوبے کے آخری حصوں میں پانی کی اقلت دور کر جائے گی انہوں نے کہا کہ کراچی میں پانی کی پراہمی جاری رکھنے کے لیے کنجر جیل میں پانی کی سطح بہتر کی جائے گی ادھر آپاشی کی سیکرٹری جمال شاہ نے اجلاس کو بتایا کہ رماماک کی پندر تاریخ سے پانی کی صورتحال میں بہتری آ جائے گی یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں چیپ جسٹس میاں ساقب نصار نے کہا ہے کہ عام انتخابات ہر قیمت پر مقررہ بق پر ہوں گے آج اسلام آباد میں ورکرز پارٹی کی درخواست کی سماعت کرتے ہوئے چیپ جسٹس نے کہا کہ پارلیمنٹ نمائندہ ادھارہ ہے اور اسے قانون بنانے کا حق حاصل ہے الیکشن کمیشن کی حکام نے ادارت غزمہ کو بتایا کہ انتخابی ذابطہ اخلاق سیاسی جماعتوں کی بشاورت سے تیار کیا گیا ہے بلوچستان کے ظلہ کوہلوں میں آج فرنٹیئر کور کے ساتھ مقابلے میں تین دہشتگرد حلاق اور ایک گرفتار کر لیا گیا سیکیروٹی فورسز کے مطابق دہشتگرد علاقے میں بے گناہ کشت شہریوں پر بارودی سرم کے حملوں میں ملابس تھے گلگت بلتستان کی قانون ساز اسمبلی کا بجٹ اجلاس جمعیرات کو گلگت میں ہوگا وزیر خزانہ محمد اکبر طابان ایوان میں مالی سال دو ہزار اٹھارہ انس کا بجٹ پیش کریں گے دیامیر میں ناران بابوسر شہرہ اگلے چند روز میں گاڑیوں کی آمد رفت کے لیے کھول دی جائے گی جپٹی کمیشنر دیامیر نے آج ریڈیو پاکستان کے گلگت کے نمائندے کو بتایا کہ شہرہوں کے قومی دارے نے ناران اور بابوسر کے درمیان شہرہ کو موضوع قرار دے دیا ہے ناران بابوسر شہرہ ہر سال نومبر میں برفباری کے باعث گاڑیوں کی آمد رفت کے لیے بند کر دی جاتی ہے جو جون میں دوبارہ کھولی جاتی ہے زلہ ساہی وال میجرائم پیشہ افراد کے خلاف جاری مہم کے دوران بتس ملزمان کو گربتار تلیا گیا پولیس ترجمان کی مطابق ملزمان کے قبضے سے غیر قانونی ہتھیار اور چوری شدہ قیمتی اشیاء بھی برامت ہوئی چیف جسٹس میاں ساقب نصار نے کہا ہے کہ عام انتخابات ہر قیمت پر مقررہ وقت پر ہوں گے آج اسلام آباد میں ورکرز پارٹی کی درخواست کی سماعت کرتے ہوئے چیف جسٹس نے کہا کہ پارلیمنٹ نمائندہ ادارہ ہے اور اسے قانون بنانے کا حق حاصل ہے الیکشن کمیشن کے حکام نے عدالت عزمہ کو بتایا کہ انتخابی زابطہ اخلاق سیاسی جماعتوں کی مشابرت سے تیار کیا گیا ہے بلوچستان کے زلہ کوہلوں میں آج فرنٹیئر کور کے ساتھ مقابلے میں تین دہشتگرد حلاق اور ایک کو گرفتار کر لیا گیا سیکیروٹی فورسز کے مطابق دہشتگرد علاقے میں بے گناہ شہریوں پر بارودی سرنگ کے حملوں میں ملوث تھے مگوزہ کشمیر کے زلہ شپائیاں میں آج بھارتی فوج کی جانب سے دستی بم کے حملے میں شپائیاں سٹیشن ہاؤس آفیسر اور اس کے گارڈ سمیت دس افراد زخمی ہو گئے ادھر زلہ بانڈپورا کے علاقے حاجن میں لوگوں نے نامالو مسلح افراد کی طرف سے ایک نوجوان شاہد احمد خان کے اقوا کی کوشش کو ناکام بنا دیا ادھر حریت رانماؤں اور تنظیموں نے بھارتی نیم فوجی دستوں کی طرف سے ایک نوجوان قیصر بٹ کو گاڑی کے نیچے کچل کر شہید کرنے کے واقعے کی مضمت کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے جمہو کشمیر مسلم لی کے ترجمان نے سرنگر میں ایک بیان میں اس واقعے کو غیر قانونی اور ظالمانہ قرار دیا میروائز کے سربراہی میں حریت فورم نکاحہ کے بے گنا شہریوں کو بے رہنی سے شہید کیا جا رہا ہے جو ہر لحاظ سے قابل مضمت ہے افغانستان کے دارہ رکومت قابل کے مغرب میں خودکش بم دھماکے میں کم از کم آٹھ اپراد ہلاک ہو گئے حملہ اس وقت ہوا جب مسلم علماء ایک جگہ جمع تھے اور وہ دہشتگردی کی مضمت اور لوگوں سے پرعمل رہنے کی اپیل کر رہے تھے اب تک کسی گروپ نے حملے کی ذمہ دارے قبول نہیں کی جنوبی کوریا اور امریکہ کے عالی سپارتکاروں نے آج ٹیلیفون ایک رابطے کے دوران کوریا اور امریکہ کے درمیان سربراہ ملاقات کے بارے میں تبادلائے خیال کیا سول کی وزارت خارجہ کے مطابق جنوبی کوریا کی وزیر خارجہ نے امریکی ہم منصب مائک پوپیمیو سے ٹیلیفون پر بات چیت کی اور سربراہ ملاقات کے حوالے سے حال یا پیشرفت پر تبادلائے خیال کیا کولا لمپور میں خواتین کے ٹی ٹوینٹی ایشیا کپ میں آج بنگلہ دیش نے پاکستان کو ساتھ وکٹوں سے ہرا دیا پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ بیس اوورس میں پچانوے رنس بنائے جواب میں بنگلہ دیش نے مقررہ حدف سترہ آشارہ پانچ اوورس میں حاصل کر لیا ریڈیو پاکستان آج تیسرے پہل ساڑھے تین بجے اپنے قومی پروگرام میں خلیفہ چہارم حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے پہلا سمینار نشر کرے گا موضوع ہے امیر المومنین سیدنا حضرت علی علیہ السلام بحیثیت قاضی اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تجزیوں کے لئے آئیے ہماری ویب سائٹ پر ریڈیو ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کی اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر براہراس ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجئے